ہلو فرنڈز میرا نام ہے سبب کمار اور میں آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبب ایمنٹر میں سفاگت کرتا ہوں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے گیئر باس کے اسپیسیپکیسن کے بارے میں دوستو انڈسٹری میں گیئر باس کا اپیوگ الگ الگ پرپس کے لئے کیا جاتا ہے گیئر باس اپیوگ ٹار کو بڑھانے اور اسپیڈ کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے گیئر باس کو الگ الگ پرپس سے اسپیسیپکیسن کیا جاتا ہے آج کے اس یوڈیو میں آپ کو گیئر باس کے اسپیسیپکیسن کے بارے میں بتاؤں گا چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گیئر باس کے اسپیسیپکیسن میں بہت ساری جانکاریوں کا سماویس ہوتا ہے جیسے کی گیئر باس کا شنٹر ہائیڈ گیئر باس کا ڈیریکشن آف روٹیشن جیسے ہولڈ گیئر باس میں کانٹر کلاکوائز یا کلاکوائز اس کے بعد ہے گیئر باس کا پوٹ اور آٹپوٹ کا اوریلٹیشن اس میں رائٹ ٹو لیپ یا لیپ ٹو رائٹ ہوتا ہے پھر گیئر باس کا پوزישن کے بارے میں جیسے ہوجتر ریشت ہے یا ورتیکل ریشت ہے اس کے بعد ہے نمبر آپ سٹیجز ہے اور گیئر باس کا ریشیو گیر باکس کا سنٹر ہائٹ گیر باکس کا سنٹر ہائٹ ہم کسے کہیں گے گیر باکس کا سنٹر ہائٹ گیر باکس کے بیس سے لے کر گیر باکس کے باڈی کا سنٹر جہاں پر ٹاپ اور باٹم پورشن کا جوائنٹ ہوتا ہے اسے ہم سنٹر ہائٹ کہتے ہیں گیر باکس کا ڈاریکشن آپ روٹیشن گیر باکس کا ڈاریکشن آپ روٹیشن چیک کرنے کے لیے ہمیں گیر باکس ساپٹ کے سامنے خدے ہُنا ہے وجہ الر clo اٹھوٹ ساپٹ کی سامنے لئے جنسے صرف کنر ایک عملو ہے وہ گھڑی ڈائریکشن بنے مطلب واق و کہیں گے لوگ گھڑی ڈائریکشن بنے لئے ہی خوا drastic اُسے ہم ہم وائس direction یا کاؤنٹر čلعک وائس direction کہیں گے gear box specification में اگلا ہے orientation gearbox کا orientation gearbox faire چیک کرنے کے لئے ہمیں گئر بوکس کے انپوٹ سائیڈ میں کھڑے ہونا ہے اور انپوٹ ساپت کو دیکھنا ہے کہ وہ کونسے ڈائریکشن میں ہے اور اس کے ریفرینس میں دیکھنا ہے آؤٹ پوٹ ساپت ہمارا کس ڈائریکشن میں مال لو ہمارا جو انپوٹ ہے ہمارے رائٹ سائیڈ میں ہے اور لیپٹ میں ہمارا آؤٹ پوٹ ساپت ہے تو اسے ہم کہیں گے رائٹ ٹو لیپٹ گئر بوکس اسی پرکار ایک دوسرا کنڈیشن ہے جس میں ہم مال لو گئر بوکس انپوٹ سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں اور انپوٹ ہمارے لیپٹ سائیڈ میں ہے اور آؤٹ پوٹ ہمارا رائٹ سائیڈ میں ہے تو اسے ہم کہیں گے left to right gearbox gearbox orientation میں ہی ایک اور condition آتا ہے جس میں ہمارا جو input shaft center میں رہتا ہے اور output shaft یا تو left میں رہتا ہے یا تو right میں رہتا ہے تو اس type کے جو gearbox ہے اسے ہم کہتے ہیں right angle type کا orientation والا gearbox چلی ہم آگے بڑھتے ہیں gearbox specification میں اگلا ہے gearbox کا position پوزشن دیکھنے کے لیے ہمیں سارے bearing center کا distance نکالنا ہے gearbox کا distance پہلا اور دوسرے bearing center 200 ہے 3 اور 3 bearing center 300 ہے 3 اور 14 bearing center 400 ہے ان سب کو ہمیں 8 کر جانا ہے تو 8 کرنے سے ہمارا آیا 900 تو ہمارا جو gearbox اسے ہم کہیں HR 900 gearbox یہ ہمارا HR type کا position وانا gearbox ہے یہ تو رہا ہمارا oriental gearbox کا position vertical gearbox کا position نکالنے کے لیے ہمیں سارے bearing center کا distance نکالنا ہے ماللو پہلا اور دوسرا bearing center کا distance 150 ہے دوسرا اور تیسرا bearing center کا distance ماللو 250 ہے تیسرا اور چوتھا bearing center ماللو 350 کا ہے چوتھا اور پانچوا ماللو bearing center 400 ہے تو اس کا position نکالنے کے لیے ہمیں سب کو aid کر دینا ہے اس کو aid کرنے سے 1050 آیا تو ہمارا gearbox جو specification کیا ہوا VR 1000 type کا gearbox یہ vertical type position والا gearbox ہوا gearbox کی specification میں اگلا آتا ہے ratio اور number stages تو gearbox کا ratio کیا ہوتا ہے gearbox کا ratio output اور input RPM کا ratio ہوتا ہے ارثاؤ پال output ایک چکل لگاتا ہے تو اس کے reference میں input chart کتنا چکل لگاتا ہے تو اسے ہم ratio کرتے ہیں gear box کا ratio نکالنے کے لیے سارے stages کی جو output gear اور input pinion کے چیز کو count کر کے ان کا ratio نکال ہے اور سب کو multiply کر نا ہے multiply کرنے کے بعد جو ویلیو آیا گو اسے gear box کا ratio نکال لے لیے gear box لیتے ہیں یا gear box ہے ڈیویو ہیلیو ٹائپ گئر box اس کے پر ٹی چیز میں اپنا ڈیویو گئر لگا ہے اس کا جو gear ہے اس میں 30 ٹی ہے pinion میں 11 ٹی ہے دونوں کو divide کرنے سے value نکال کے آیا 2.72 second stage gear ہیلیو ٹائپ گئر ہے اس کے output 64 ٹی ہے اور pinion میں 14 ٹی ہے تو اس کو divide کرنے سے value نکال 4.57 third stage gear ہیلیو ٹی ہے اس میں gear کا teeth 56 ہے اور pinion کا teeth 16 ہے دونوں کو divide کرنے سے value نکال گیا 3.5 ان سب کو multiply کر دیتے ہیں تو ہمارا gear box ratio نکل جائے گا تو اس کو multiply کرنے سے value آیا 43.5 اس پر گئر box کا ratio 43.5 1 اور یہ gear box 3 stage type gear box ہے آس کرتا ہوں آپ کو gear box کی specification کے بارے ساری جانکاری مل لے ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور پوشٹ کیجئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ پسند آئے ہوگا ویڈیو یدی آپ کے ایک پرسند کام کر گئے تو ویڈیو کو like کریں سبسکرائب کریں اور جانکاری لے سکے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ پھرے تا کہ آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے